موسیقی 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 تاکہ میں سوارم میں جا کر اب دستان پونہ براب کر سکوں ماں تک ہاں کلیان کاری ہیں آپ کو میرا شات شاتو پرڑا دیکھ لوگ ایسے چیزیں ہوئی ایسے چیزیں ہوئی موسیقی 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 ہمارا شیوی آگئے ہماری پنتری کو کوئی شدی نہیں پہنچا سکے گا بھگوان بیشنو اس کے اوشش رکشا کرے ہمیں میں کچھ نہیں جانتی سوامی میں کچھ نہیں جانتی جب تک میرے پتریں لہوٹ کر میرے گوت میں نہیں آتی میں ہار کرننی کروں اور نہیں چل یا نہیں وہ کون تھی اب تو کچھ نہیں ہوگا اب تو چیزیں گوڑاکشی تھی بہنروپا اور وہ آپ کی پتری کا بد کرنے ہیں ہم اسے یہاں سے اٹھ لے گئی تماماً ایک بائم مجھے مجھے اور آپ مجھے تماماً آپ مجھے بائم کتنا مشکل ہوتا ماتا پیتا جیسا اے مشتو تن ایک ماں کی گوھات ساتھ لی میں جان جہا ہوگی اے مشکل ہوتا داری شیو برمار کرنے مار ہاں ہم تو آپ کو آمانترت کرنے کے لیے آئے کچھ دن ہمیں بھی شیوہ گف سر دیجئے اب آشی مارک 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 اچھا جب تک آپ ایود سے نہیں روڑیں گے تب تک یہ دونوں ہمارے آشنام میں سرکشت رہیں گے ستھی کے پند کی رکشہ کریں آپ نے جو ہم پر اپکار کیا ہے اسی بہنے آپ کے پریوار کی دیکھ بالکر ہم اس رین سے بھی مکت ہو جائیں گے شیبار ستھی کے پند کی رکشہ کرنا تو ہمارا دھارتا کین تو اس طرح اپنے پریوار کو آپ کی سرکشہ میں چھوڑ کر یود پر جانا اچھا اچھت لگ رہا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں شیبار شیو سمبردائی کے لوگوں کی بھروں سے کیسے چھوڑ کر چاہ سکتے ہیں کیا آپ بول گئے ہیں کہ جین ناغوں کے ساتھ ابیوت کرنے چاہ رہے ہیں ہمارے شیو کی کرپا ہے ہمارے مطر نہیں ہو سکتے تو یہ شیو سمبردائی والے لوگ ہمارے رکشہ کیسے ہیں شیو سمبردائی اچھتا شیو در آئی کوئی اچھتا محل پر رکشہ اچھتا شیو در آئی شیو در آئی اچھتا اچھتا شیو در آئی تو آپ کے مند میں مہادیب کے پرتی اتنا سندے کیوں ناگوں کے لئے آپ کی شتورتا دویفتی کتھ ہے اسے مہادیب سے من چوڑیے ایمان بلیدی کہ آپ لوگ ہمارے شتر نہیں ہیں بلد بھگوان مشنو پر مشہد بلد بھاروسا ہے وہ سورشکتی مان ہے وہ ہمار پیٹی کی رکشہ کر سکتے ہیں سورشکتی مان ہے ہم سہی بھاروسا ہے انتو اس سمائے چاروں اور پریچھوی پر اس اسور تار کا سور کا آتنک ہے اور ایسی بھارستیتی میں آپ کا شیو بھگتوں کے آشرم میں رہنا ہی اچھت ہوگا ہم یہ پریچھوی لوگ ہے اور سب ہی دیوتا آپ نے اپنے لوگوں میں نیواز کرتے ہیں کیور بھگوان شیو ہی اس پریچھوی پر نیواز کرتے ہیں کیا آبا اسور سے آپ کی رکشہ شیوات بھو کو ماننے والے شیو سمبردائے کے آشرم میں ہی ہو سکتی بلد اور پھر ہم اپنا آشرم چھوڑ کر ادھیک سمیے تک یہاں نہیں رہ سکتے ایسے میں آپ کا پارواتی کے ساتھ یہاں اکیلے رہنا پوچھت نہیں ہوگا دیوی دیوی میں جانتا ہوں آپ کے مند میں شیف کے پرتی ابھی بھی سندے ہیں اس سندے کو تول کرنے کے میں آپ کو ایک شیف قتھا سنا تھا مجھے پورا وشواس ہے اسے سننے کے بعد آپ کے مند میں مہا دیو کے پرتی جو بھی سندے ہیں وہ دور ہو جائے گی آج میں آپ کو شیف قتھا کی یہ قطع بھروان مرشنو کو شاکشی مار کر سنا تھا اور مجھے پورا وشواس ہے اگلے پارٹ میں پوری سنیں گے لیکن دیکھا جائے تو بھئی کیا بات ہے ایک بار پاروٹی جی کہ آدھی شکتی جی انہوں نے کیسے دیکھ لے کہ چیزیں ایک ایسے بدلی ہے کہ یقین مانے کے سوچ بھی نہیں سکتے کہ دیکھ کیسے چیزیں ہوں گی اور وہ شراب مکت ہو جائیں گی جنہوں نے اٹھایا بھئی لیکن اور آپ دیکھ لے کہ انہوں نے پھینک گئی ہے تو ایک بال سے پکڑ کر ان کو بچا لیا وہ وہ رہی تھی کتنی مشکل سے وہ بچی ہے ہل گئے تھے یقین جانے کے چیزیں کیسے ہوں گی لیکن جب وہ آئی تھی اس نے بھئی ایک مطلب کے دل میں یہی ایک وردان مانگا تھا دی شکتی سے کہ آپ کے آتھوں میری ایک مطلب کے ملتی ہو اور میں ایک مطلب کے ایک اپنے اصل روم میں آج ہوں تو وہ چیز بھئی ہوئی اس کی ایک ایک قسم کی اس کی چیز اکسیپٹ ہو گی ہے جب وہ کہہ رہی تھی اس نے وردان مانگا تھا تو ایک مطلب کے آدھی شکتی جی نے بھئی ایک وردان دیا بھی تھا جیسے ایک دیکھ کا رودر تو اس چیز سے وہ مکت ہوئی ہے اس کو فیدا ہوئی ہے بلکل بھئی دوسری طرف ایک سمسیاں ایک نئی کھڑی ہوگی ہے لیکن یہ کہ جس طرح مہارشی مہارکھنڈے اور سب مہارشی کشف صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ آپ اتر جو انا وہ بھی شرام کریں لیکن یہ کہ ابھی تک مینا غتی جی اس چیز کے اوپر نہیں ایگری ہو رہی شاید ان کے ذہن میں کوئی تھوڑا بہت بہے ہو وہ کوئی نہیں جس طرح ایک آپ کتھا سنانے لگے وہ ہم بس میں سنے گے سنے گے شیر جی کیا ہے تو کافی انٹرسٹنگ ہوگی بلکل بھئی آپ دیکھتے ہیں بلکل اگلے پارڈ میں آپ دیکھتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے good bye take care